حالات کی وجہ سے میں پندرہ شابان کے تعلق سے کچھ بولنا چاہ رہا تھا عامال پندرہ شابان اس لئے کہ جس حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس وقت یہ وائرس کی وجہ سے اور یہ بہت برکت والا رحمتوں والا مہنہ ہے اور ایک ایسی ڈیٹ اب آنے والی ہے کہ جو ہماری ڈیسٹینی کو بدلے گی تقدیر کو بدلے گی وہ رات مردوں کی عید کی رات نہیں ہے بلکہ وہ رات امام زمانہ کی ولادت کی رات ہے تو ہم سب کے لئے ایک بہت امپورٹن میسیج کہ عامال پندرہ شابان ہم کرنا کیا جو عام طور پر عامال ہیں وہ تو سب ہی کرتے ہیں سب کتابوں میں موجود ہیں لیکن اس رات کو اپنی تقدیر کو بدلے اس رات کو اپنی ڈیسٹینی کو بدلے اس رات کو جو کچھ آپ کے حاجات رکیوی ہیں جو آپسٹیکلز ہیں آپ کی لائف میں وہ سارے آپسٹیکلز دور ہوتے لیکن جو عامال نارمل عامال ہیں وہ تو آپ لوگ کرتے ہیں لیکن اس رات میں جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے عامال ہیں جس میں نماز جعفر تیار ابن عبو طالب علیہ السلام ہے وہ اس رات میں لازم پڑنا عام طور پر یہ مزیدوں میں نہیں پڑھائی جاتی لیکن وہ اگر گھر میں کر رہے یا ایون مزید میں کر رہے تو آپ ٹھہر کے کر سکتے وہ ضرور پڑنا اور اس رات میں زیارت امام حسین پڑھائی جاتی ہے لیکن وہ ایک زیارت بہت بڑی زیارت ہے مولا حسین کے اس رات کی زیارت نماز جعفر تیار ابن عبو طالب علیہ السلام اور زیارت آل یاسین یہ دو چیزیں اس رات میں کرنا بہت ضروری ہے پلس دو رکعت جب آپ عامال شروع کرنا تو دو رکعت شکر کی نماز سے شروع کرنا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ پرودگاہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے یہ رات ہم کو دی ہے اس کے بعد جو ہے اس رات کو جو مردوں کی رات ہے ہمارے مرومین کی رات ہے تو اس رات میں دو نمازیں میں آپ کو دیرا کہ اس رات میں یہ نماز ضرور پڑنا اپنے والدین کے لئے نماز کی نیت کرو میں نماز پڑھتا ہوں دو رکعت حدیعہ میت خربتن اللہ یہ ویری سمپل نماز ہے پہلی رکعت میں علامہ سورہ نانزلنا ہے اور دوسری رکعت میں ایک مرتبہ علامہ سورہ کاؤسر علامہ مجلسی اس نماز کے بارے میں لکھتے ہیں چھٹے بام سے روایت کر کے کہ ستر ہزار رحمت کے فرشتے اس رات میں جب تم پڑھو گے تو اس رات میں تمہارے مرومین کی لہت پہ جائیں گے اور دوسری نماز یہ ہے کہ میں نماز مغفرت والدین یہ پورے خاندان والوں کے لئے پڑھنا اور اس نماز کا طریقہ ہے کہ پہلی رکعت میں الہم اور سورہ کھل ہو اللہ ہو اہد اور دوسری رکعت میں الہم اور سورہ کاؤسر یہ دو نمازیں پڑھنا سلوات کی تذبیر ضرور پڑھنا اور پندرہ کی صبح دعائے ندبہ اگر دعائے ندبہ پڑھنا نہیں آتا تو ڈاؤنلوڈ کرو اور دعائے ندبہ اس سنو اور دعائے اہد یہ دو پڑھنے کے بعد زیارتِ آلِ یاسین صبح میں زمانے کے امام کے لئے پڑھئے اور پڑھ کے سو مرتبہ سلوات پڑھ کر امام زمانہ کو ان کا بردے گفت دینا اس لئے بردے گفت دینا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مولا کو دینے کے لئے سلوات سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے اس دن امام کو اور سلامتی ہے امام زمانہ کی نماز رات میں بھی پڑھنا اور صبح میں بھی پڑھنا امام کی سلامتی کی نماز پڑھو گے تو پورا سال تمہاری بھی سلامتی رہ گی اس لئے کہ امام تمہارے حق میں دعا کرے گا یہ عمال تم پندرہ شعبان کے عمال ہیں اس کے بعد اپنے امام کو رجوع کرنے جو آج کل کے حالات ہیں کرونا وائرس کے جو حالات ہیں کیسے پوری دنیا لوگ ڈاؤن ہو گئی ہر آدمی اپنے گھر میں چلا گیا ایک چیز میں مومنین سے بول رہا کہ یہ جو دن ہے یہ جو ڈیز یہ ایام ہمارے گزر رہے ہیں ہم بڑے آرام کے ساتھ ہمارے گھر میں روٹی ہے ہمارے گھر میں کھانا ہے ماشاءاللہ مولا آپ کے رسل میں برکت دے مولا آپ کے دستخانوں کو آباد رکھے اب یہ سوچو کہ یہ بہترین دن ہے زمانے کے امام کو خوش کرنے کے لیے بھی جتنے آپ کے غریب بھائی بہنیں ہیں میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ کم از کم معلوم کرو کہ تمہارے شہر میں تمہاری بستیوں میں جو جو سن رہا ہے اس وقت کہ کم از کم پانچ کلو دس کلو چاول دال ان یتیموں تک پہنچا دو کہ جو نہیں مانگ سکرے جو پریشان ہے اس وقت یہ حالات آپ کو معلوم ہے کہ لوگ ڈاؤن ہو گیا وائرس کی وجہ سے تو کوشش یہ کرو کہ دس کلو چاول اپنے راشن میں سے اپنے رسک میں سے کسی غریب کو دینا ہر آدمی اگر دینے لگے تو یہ مت سمجھو کہ سیف کرنا ہے دو مہنے کے لیے تین مہنے کے لیے چار مہنے کے لیے رازق اللہ ہے لیکن ہر آدمی کا فرض ہے کہ کچھ نہ کچھ کم از کم ایک فیملی کو ایک فیملی کو دو دن کا کھانا دو دن کا رسک آپ پہنچائے آپ بولیں گے کیسے پہنچانا تو وہ کئی لوگ ایسے ہیں آپ کے شہر میں جو شہر میں میری تقریر سن رہے پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے غریب یتیم اتنے ہیں سادات کہ ان کے پاس راشن نہیں ہے تو آپ پلیز یہ کام کرو اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے اپنے رسک کی حفاظت چاہتے آپ یہ چاہتے کہ کرونا وائرس سے آپ بچیں تو مولا امام زمانہ کی سلام دی کے لیے اور مرہمین کے نام پہ ہر آدمی کوشش کرے کہ غریب تھے کہ دس کلو چاول پہنچے